نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نبارک ٹوڈے اور میں ہوں کاصر خان کیا دھوے میں اڑے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ جیسے کہ آپ لوگ انہیں ٹائٹل پڑا ہوگا ہمارا ہم بات کریں گے پٹاکوں کی جس طریقے ساتھ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اس دیش میں اب صرف آٹھ بجے سے دس بجے تک کے بیچ ہی آپ پٹاکیں جلا پائیں گے یا اپنا تیوار سیلیبریٹ کر پائیں گے اس کا ساتھ اس ساتھ روگ بھی لگائے گئے پٹاکوں پر کہ پٹاکوں کی بکری صرف لائسنس بکریتا ہی کر پائیں گے اور جہاں ایک بات اور کہی گئی ہے کہ آن لائن پٹاکیں جو ہیں آپ نہیں بیچ سکتے تو اسی سب چیزوں پر ہم چرچہ کریں گے اپنے ساتھیوں سے بات کریں گے سب سے بہلے بات کرتے ہیں ستیم سے ستیم کیا ہے پہلا پورا معاملہ کیا سپریم کورٹ کا ہے جی پردوشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک یاچکہ دائر کی گئی تھی جس پر فیصلہ دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا ہے جو پٹاکیں ہیں ان میں کمپلیٹ بین نہیں رہے گا آپ رات میں آٹھ بے سے دس بے تک پٹاکیں جلا سکتے ہیں دیوالی میں ساتھ ہی یہ فیصلہ جو ہے وہ سارے دھرم سارے دھرم کے لوگوں پر ہی لگے گا کرسماس میں آپ بیس منٹ جلا سکتے ہیں نیو یار کی ایو میں بھی آدھے گھنٹے تک پٹاکیں جلا سکتے ہیں تو ایسے ایسے فیصلے ہیں اس پیشل لوگیزن پر آپ جلا سکتے ہیں جو زیادہ پردوشن کرتے ہیں وہ پٹاکیں آپ نہیں جلا سکتے ہیں جو ہیلدی پٹاکیں ہیں جیسے جن میں کم پولیوشن ہوتا ہے پھر ایک فکس ریسیو بھی کیا گیا کہ اس سے زیادہ نوائز کرنے والے پٹاکیں بھی آپ نہیں جلا سکتے ہیں تو یہ سارے فیصلے آیا ہیں سپریم کورٹ کے جو دیکھتے ہیں صرف پردوشن پر کیا بھی دکھتے ہیں پلکل پردوشن کو لے کر فیصلے آئیں سپریم کورٹ کے کہ پٹاکوں جلانا یا آواز کی وجہ سے جو فیصلے آئے ہیں پریانکا جو فیصلے آیا ہے کس طریقے سے لے گی جنتا کیونکہ ہم لگتار دیکھ رہے ہیں اس کا ورود ہو رہا ہے صبح سے جی دیکھیں جنتا تھوڑی بہت تو انہیں راحت ملی ہوگی کیونکہ پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ شاید پوری طریقے سے سپریم کورٹ جو ہے پٹاکوں کا اس سال بین کر دے گا لیکن دو گھنٹے کا جو سمیہ دیا ہے سپریم کورٹ نے میرے خیال سے اتنے میں جنتا کچھ حد تک سنتوشت ہے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری طریقے سے پوری طریقے سے سہمت نہیں ہے پوری طریقے سے سہمت نہیں ہے لیکن ساتھ ایساتھ ایک ویروت بھی دیکھنے کو ملائے ہے ویپاریوں کا کچھ ویپاری سبح سے ویروت کر رہے ہیں سجیت سے بات کرتے ہیں سجیت جس طریقے سے ویپاری ویروت کر رہے ہیں آج سبح سے تو کس طریقے سے ویپاری کیونکہ ویپاری کو اوپر ایک ان کا سیزن ہے ایک طرح سے ان کی بکری کا ان کی کمائی کا تو کس طریقے سے ویپاری کو سرکار کچھ کر پائے گی ان کے لیے جی دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گا کہ ہم کو یہ فیصلہ ایسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دونوں پکشوں کے لیے فیصلہ اچھا مانا جا سکتا ہے کیوں کیونکہ جن کو یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے دیوالی میں مجھے پٹا کے جلانے ہیں مجھے پٹا کے فونڈنے ہیں ان کے لیے آٹھ سے دس تک کا ٹائم ہے اور اس کے بعد جو دلی میں وائیو پردوشن ہوتا تھا ہو سکتا ہے اس سال اتنا وائیو پردوشن نہ ہو ساتھ ہی سپریم کورٹ نے یہ بھی بولا ہے کہ بیج سکتے ہیں بلکل بیج سکتے ہیں مگر اس کے لیے آپ کے لیے وائیسسنس ہونا چاہیے بینہ لائیسنس والے لوگ بینہ لائیسنس والے لوگ بینہ لائیسنس والے دکاندار بینہ لائیسنس والے ادیوالی پتاکوں کی بکری نہیں کر سکتے اور آن لائن بھی آپ نہیں بینہ سکتے تو میں تو ہی بولنا چاہوں گا کہ اس کو دونوں پکشوں کے حساب سے سپریم کورٹ نے دونوں پکشوں کو دیکھتے ہوئے اس فیصلے کو لیا ہے دونوں پکشوں کو دیکھتے ہوئے فیصلے کو لیا ہے پچھلی سال بھی لگاتار اس طریقے کے فیصلہ آیا تو پچھلی سال بھی بینڈ کیا گیا تھا لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ لوگوں نے کہیں نہ کہیں بات نہیں ماننی تو کیا اس بار بھی ایسا ہوگا دیکھیں پچھلی سال بھی بیاباریوں نے اس فیصلے کا اچھا پچھلی سال کمپلیٹ بینڈ لگایا تھا کورٹ نے کہ آپ پٹا کے جلا ہی نہیں سکتے اس بار جبکہ بہت ہی لیبرل فیصلہ آیا ہے لیکن پھر بھی ویرود کیا جا رہا ہے اس بات کا سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے جو لوگ پٹا کے اس فیصلے کا ویرود کریں گے یا پٹا کے تائے سیما سے زیادہ دیر تک جلائیں گے ان کے اوپر کورٹ کی او ماننا کا بھی عاروپ لگے گا اور اس کی جمہداری کہ اس فیصلے کو سبھی لوگ فالو کر اس کی ذمہداری ایس ایچوں کو دی گئی ہے جو بھی اس علاقے کے ایس ایچوں ہوں گے ان کی ذمہداری اگر وہ ایسا کرنے میں ویفل ہوتے ہیں تو ایس ایچوں کے اوپر بھی کورٹ کی او ماننا کا عاروپ لگے گا کورٹ کی او ماننا کا عاروپ لگا گا لیکن پریانکہ جی صحیح کیا ہے ایس ایچوں پر عاروپ لگے گا لیکن علاقے میں چھوٹے بچے یا مزاک میں جو جلائیں گے پٹا کے ان کو لے کر کیسے پولیس پرشاستان ان کو کنٹرول کرے گا جی پولیس کیسے کنٹرول کرے گی وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا اس سے پہلے کی ان کے ابھی بھاوک کیسے انہیں کنٹرول کریں گی یہ دیکھنا زیادہ ضروری ہے اور مجھے نہیں لگتا کی پورے دلی میں دیکھ لیجئے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں وہ اتنی طریقے سے کچھ اچھے طریقے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانیں گے کیونکہ آپ نے آٹھ سے دس بچے تک کا ٹائم دیا لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہاں پہ چھوٹی دیوالی ایک دن پہلے منائی جاتی ہے پھر بڑی دیوالی منائی جاتی ہے تو اس حساب سے آٹھ سے دس مجھے نہیں لگتا کی اس طریقے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا کوئی آدھر کرے گا اور ساتھی ساتھ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ آپ نے پچھلے سال بھی بین کیا تھا لیکن پچھلے سال ایسے کھلے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی افمان نہ ہوئی جس کا انہوں نے کیونکہ یہ ذمہ داری ہے نیتک ذمہ داری ہے ہماری کیا انہوں نے فیصلے کا آدھر کرے کیونکہ یہ ہمارے لیے ہی ہے اگر پردوشن زیادہ ستر بڑھے گا تو ہمارے ہی سواست پہ جتنا بھی جو بھی ڈیس ایڈوانٹیج ہے وہ ہمارے اوپر ہی ہوگا تو یہ دیکھنا ہماری ذمہ داری ہے ہماری نیتک ذمہ داری ہے لیکن ساتھی ہم جس طریقے سے بینڈ ویس میں جو چھوٹے روزگار تو ہوتا ہے لیکن ایک چیز اگر دھیان سے دیکھے جائے تو یہ جو پٹاکو کا بزنس ہے یہ سیزنل ہوتا ہے سال بھر وہ کچھ نہ کچھ الگ ہی کام کرتے رہتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ چھوٹے ویہاپاریوں کو دکھت ہوگی اس کی جگہاں پر زیادہ دکھت ہوگی بڑے ویہاپاریوں کو جو آن لائن بیس تے تھے یا جن کا پٹاکو کا ہی کام تھا کیونکہ اب تو پٹاکو کی بکری میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی چھوٹے ویہاپاری تو جو بزنس کرتے تھے اس کو ہی آگے کانٹینیو کا سکتے ہیں دو تین دن ان کی دکھت ہوگی بڑے ویہاپاریوں کو بہت زیادہ دکھتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کی ویروض میں بھی وہ آ رہے ہیں بہت سارے دلی کے ویہاپاریوں نے کہا کہ ہم مفت میں پٹاکے باٹیں گے اور وہ مفت میں پٹاکے باٹ بھی رہے ہیں آج صبح سے ویروض چل رہے ہیں بڑا فیصلہ ہے جو ویپاری ہیں دلی انسیار میں وہ سب صبح سے مفت میں فیصلہ آنے کے بعد پٹاکے باٹ رہے ہیں اپنا ویروض ظاہر کر رہے ہیں لیکن ایک چیز اور میں اپنے کیونے میں سے کہوں گا کہ دکھائیں کمپیوٹر کی اور کس طریقے سے آن لائن پٹاکوں کی بکری ہوتی ہے یہ دیکھئے سب یہ ہے کاغ برینڈ کر کے ایک ویب سائٹ ہے جو آن لائن پٹاکیں بیشتی ہیں ہالانکہ اس فیصلے کے بعد اس کو بینڈ کر دینا چاہیے اور اس کے بعد یہ آن لائن اس طریقے سے بکری نہیں کر پائے گی جس طریقے سے یہاں سے لوگ آن لائن پٹاکیں لیتے ہیں جو بچے بڑے سب یہاں پہ ہر طریقے کے پٹاکیں یہاں پہ آپ کو ایویلی بھی لیتے ہیں اس طریقے یہ کافی ساری ویب سائٹ سے جہاں سے آپ کو آن لائن پٹاکیں ملتے ہیں اور یہی نہیں ہے ایک کاغ برینڈ چیز آئیے کیا پولٹکس کی طرف سے کچھ آئے کیا بی جے پی کے لوگ اس کا ویروہد کر رہے ہیں خاص طور پر ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کو دھار میں گدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ایسے فیصلے دیوالی کے ہی پہلے کیوں آتے ہیں ان کا کہنا ہے باقی دنوں کے پہلے یا جیسے اور جگہوں پہ اور نیو یار یا کرسماس کے ٹائم پہ ایسے فیصلے کیوں نہیں آتے تو ان کی طرف سے ایسا آ رہا ہے لیکن جہاں تک ماننا ہے کہ اس بار پردورشن کنٹرول جو بورڈ ہے جو پردورشن کا نیاندر کرتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر فیصلہ اس پر بین نہیں لگایا گیا اور کڑے طریقے سے اس کا پالن نہیں کیا گیا تو جان لیوا حالات ہو جائیں گے دللی میں انہوں نے ریڈ ایلرڈ بھی جاری کیا تھا کہ پچھلے سال اور اس سال بھی کہا ہے کہ اسی جیسا حال ہوگا تو اس لئے یہ بہت ہی مہتوپور فیصلہ ہے اور اس کا راز نیتی کرنے نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے یہ آن لائن پٹھا کے بکری ہوتی ہے ویب سائٹ سے بین کر کر کیا یہ جو ویب سائٹس ہیں ان کی جو بکری ہوتی ہے کس طریقے سے ان لوگ کو جو نقصان ہوگا یا سب سے پہلی چیز تو بہت اہم ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے باؤجور یہ ویب سائٹ ابھی تک بند نہیں ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی بکری ابھی تک روکی نہیں ہے جی دیکھئے اگر آپ نے سپریم کورٹ میں فیصلہ بہت ٹائم سے لمبت پڑا تھا جس کے اوپر آج فیصلہ آ گیا لیکن جب انہوں نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا سب ہی پٹھا کے جتنے بھی وکریتہ ان کو پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ فیصلہ آئے گا جو شاید ان کے حق میں نہیں ہوگا لیکن پھر بھی اگر وہ اس چیز کو لے کر اتنا آؤٹسپوکن ہے اتنے اچھے سے اپنا مددہ رکھ رہے ہیں اتنے اچھے سے آپ کے پورے پرموشن دکھا رہے ہیں آپ کی یہ آفر چل رہا ہے یہ آفر چل رہا ہے آپ اتنا لیجئے تو آپ کو یہ ملے گا تو اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے اور وہ صرف اپنا پروفٹ کبانا چاہتے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی کر سکتے ہیں اور کیونکہ کہیں نہ کہیں ناغریکوں کے اوپر ہی آ جاتی ہے دیش کے جنتہ کے اوپر ہی آ جاتی ہے کہ وہ اتنا زیادہ اپنے تیوہاروں کو منانے میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے کیا دوس پرینام ہو رہے ہیں اور جیسے کی ستیم نے کہا کہ راجنیتی کرن ہو رہا ہے پچھلے سال بھی ہوا تھا جب مشہور لیکھاک ہیں چیتن بھگت انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ مسلموں کی کوئی تیوہار ہوتا ہے اس میں کچھ کچھ مطلب کیوں بین نہیں کرتے چیزیں آپ ہمیشہ ہندوؤں کو لے کر ہی ہندوؤں کی چیزیں ہی کیوں بین کی جاتی ہے تو اس میں دھرم کو لانا ہمیشہ سے آپ ہر چیز میں دھرم کو گھسیڈ ہی سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کا کام ہے تو اس بار میں مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید ہوگا اور کہیں نہ کہیں بھاجپا اس کو آنے والے چناؤں کی طرف سے دیکھ کر شاید ہندوؤں کا پکش بٹورنے میں اس طمیعے لگ سکتی ہے ساتھی ساتھ آپ کی کیا رائے بٹا کے بینڈ ہونے چاہیے تھے دیکھیں بینڈ پوری طریقے سے تو نہیں ہونے چاہیے تھے کیونکہ ایک تیوہار آتے سال میں جس میں چھوٹے ہو چاہے بڑے ہو بہت ہشواللہ سے یہ تیوہار بناتے لیکن آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کتنی انٹینسٹی کا بوم بنا رہے ہیں کتنی انٹینسٹی کا وہ ہو رہا ہے کتنی آواز چاہے نوائز پلیشن ہو چاہے ائر پلیشن ہو دونوں کا آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے ساتھیں ساتھ آپ کو یہ بھی دیان رکھنا چاہیے کہ اگر ہم بوم بنا رہے ہیں پٹھا کے بنا رہے ہیں تو اس سے کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے نقصان تب بھی ہوگا لیکن شاید اس کی ماترہ کم ہو جائے گی لیکن سمیں جتنا دیا ہے سپریم کورٹ نے شاید اتنا سمیں بہت زیادہ ہے بہت کافی ہے اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ انہیں دینا چاہیے پھر بھی سپریم کورٹ نے لوگوں کو دھیان میں رکھ کر ان کے توہار کو دھیان میں رکھ کر یہ فیصلہ لیا جو کہ بلکل صحیح ہے سٹیم کیا رہا ہے آپ کی صحیح ہے فیصلہ یا نہیں جی فیصلہ بہت ہی صحیح ہے مجھے لگتا ہے کہ پٹھا کے بین ہونے چاہیے کیونکہ پولیشن بہت ہی جیادہ بڑھ جاتا ہے دلی میں خاص طور پورے دیش میں بڑھ جاتا ہے دیوالی کے بات سے اور خاص طور پر جو کیمیکل والے پٹھا کے ہوتے ہیں جن میں آپ دیکھتے ہیں لال لائٹ نیلی لائٹ دیسے جلتی ہے وہ بہت ہی جیادہ جہریلے ہوتے ہیں ان سے بہت ہی جیادہ بچوں کو سانس لینے میں دکت ہوتے ہیں تو پٹھا کے نشطی طور پر بین ہونے چاہیے اور اگر دیوالی کے ایتیہاسنگ مہتوکو دیکھیں گے تو ساٹھ سالوں سے پٹھا کےوں کا existence آیا ہے اس سے پہلے دیوالی منائی جاتی تھی تو وہاں پہ پٹھا کے نہیں جلائے جاتے تھے تو مجھے نیلگتا کہ اس کا کوئی دھار میں دوسپرڑام ہوگا دوسپرڑام نہیں ہوگا سجیت کیا رہا ہے آپ کی پٹھا کو لے کا جی دیکھیں سب سے پہلے تمہیں یہ بولنا چاہوں گا کہ اس فیصلے کا جو راجنیتی کرن ہو رہا ہے وہ اب شاید نہ ہو پائے کیونکہ سپریم کورٹ نے دیوالی پہ بین کرنے کے ساتھ ساتھ سب سارے تیوہاروں پہ بین لگا ہے بین انسنس کی ایک ٹائم لیمٹ تائی کر دیے جیسے آپ نیو یار پہ آدھے گھنٹے کے لیے چلا سکتے ہیں پٹھا کے فوڈ سکتے ہیں آپ کرسماس پہ کچھ ٹائم کے لیے فوڈ سکتے ہیں تو انہوں نے اب سارے تیوہاروں پر بین لگا دیا ہے سارے تیوہاروں پر ایک ٹائم لیمٹ پکی کر دیے کہ آپ اس سے زیادہ نہیں فوڈ سکتے اور جہاں تک بات رہی کہ میرے کو کیا لگتا ہے کہ یہ پٹھاکو بیان کا جو فیصلہ آیا ہے وہ صحیح ہے کی نہیں ہے دیکھئے سپریم کورٹ نے دونوں طرف دیکھتے ہوئے دونوں پکشوں کی باتوں کو سنتے ہوئے پھر اس کے بعد یہ ٹائم لیمٹ نکالیے کہ آپ آٹھ سے دس کے بیچ میں فوڈ سکتے ہیں آپ کو اگر دیوالی کا مزا اٹھانا ہے آپ کے لئے وہ دو گھنٹے بھی کافی ہیں اگر آپ دیوالی اچھے سے منا نہیں جانتے تو آپ کے لئے پوری رات کافی نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ دو گھنٹے میں پٹھا کے فوڈ یہ پھر اس کے آدھ آپ اپنے رشتہ داروں سے ملنے چلے جائیے دیوالی کا مطلب یہ یہ کہ آپ میل جول بڑھائیے پٹھا کے فوڈ نہ ٹھیک ہے ایک لیمٹ تکہ پٹھا کے فوڈ تاکہ ڈلی کو بھی نقصان نہ ہو دیش کو بھی نقصان نہ ہو اور آپ کا تیوہار بھی اچھے سے من جائے تیوہار اچھے سے من جائے اور جتنا ہے اتنے میں ہی خوش رہنا چاہیے یہ کہنا ہے سجید کا اور ٹھیک بھی کہنا ہے کیونکہ مجھے یاد ہے دوہزار سترہ کی دیوالی جب دیوالی کے بعد اگلے دن ہم لوگ صبح اٹھے تھے تو پورے آسمان میں اسی طریقے کی چیزوں کے ساتھ لے کر ہم لوگ لگاتار آپ کے سامنے آتے رہیں گے کیمرا پرسن شوم سیٹیا کے ساتھ کاسرکان ناؤ بھارٹ ڈے